موسیقی 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 جو کٹے آئے تھے دریخان مریمے راشن کے تو جب ہم نے دوسرے دن جا کے عددار سے کہا جو کہ وہاں کے منتقب نمائندے ہیں ان سے ہم نے کہا کہ سر آپ جو راشن دے رہے ہیں جو پانچ سو کٹے رات آئے ہیں ان میں سے آپ زیادہ نہیں بیس لوگوں کے نام ہمارے پاس ہیں جو کہ مستحق ہیں آپ ان تک راشن پہنچا ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کی رات میں ہم نے پانچ سو کٹے دے دیئے جب ہم ان سے پوچھتے کہ پانچ سو کٹے کا دیئے ان دوپرے فلا فلا علاقے میں دیئے ہیں جب اس علاقے میں ہم جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے راشن ملا ہے تو وہاں کا ایک بندہ کہتا ہے ہم راشن نہیں ملا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پکچر وائرل ہوئی تھی کہ جو گورنمنٹ سے کٹا آتا ہے بھرا ہوا اور عوام کو مل رہا ہے آدھا کٹا تو وہاں سے آدھا کٹا بھی نکال رہا ہے جا رہا ہے جو ان کی دو کلو چینی آ رہی ہے یا دو کلو دالے کہہ رہے ہیں جو بھی آ رہی ہے ان میں سے بھی آدھا نکال رہے ہیں بطلب ان لوگوں کے دلوں سے خدا خوف ختم ہو گیا ہے ان کو یہ بس کہ یہ ان کے ذہن میں ہی نہیں آ رہا کہ اللہ نہ کہہ رہے کل یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے بڑے بڑے سرمحل بڑے بڑے محلات ہم نے ڈوبتے ہوئے دیکھیں تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں پر ان لوگوں کے دلوں میں پتہ نہیں کیوں خوف خدا ختم ہے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سر بارش کے دنوں میں ہم میڈیا والے شہر کی گلی گلی کچھے کچھے گھوم رہے ہیں دریاخان مری میں برسات متاثرین کے لیے ایک سو ٹینٹ آیا لیکن ہمیں کوئی بھی نظر ہیں کیا آپ نے کبھی کوئی ٹینٹ دکھا ہے سر میں نے کوئی ٹینٹ نہیں دکھا جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہاں بھی سو ٹینٹ آیا ہیں تو میں خود جا کے میں نے جو یہاں قریب کے گاؤں ہیں اور جراخان مری شہر ہے اس کا میں نے ٹوٹل میں نے بائک پہ جا کے وزرٹ کیا پر مجھے کہیں بھی ایک بھی سرکاری ٹینٹ نظر نہیں آیا اور جب کسی سرکاری ٹینٹ بول دے بھائی ٹینٹ کہاں گیا تو پھر پتہ جلتا ہے کہ جو ان کا صحیح من پسند لوگ تھا دس اس کو دے دیئے پانچ اس کو دے دیئے پندرہ اس کو دے دیئے جب ان کو بولنے کہ بھائی آپ کو دس ملے ہیں آپ دو رکھ لو آٹھ آپ گریبوں میں دے دو تو پریشان ہے کہ وہ جو راشن دیا ہے تو وہ پانچوں لوگ ہیں کہاں پہ جو پانچوں کو راشن ملا ہے یہ سوال یا نشان ہے ہمارا سر آپ کی تنظیم گزشتہ بیس روز سے برسات زیادہ علاقوں کے وزرٹ پہ ہے تو آپ نے لائیو کیا مناظر دیکھے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر جو اگر لائیو مناظر کے بارے میں آپ سے بات کروں تو وہ مناظر ایسے دیکھے بندہ دیکھ کے نہ بندے کی روح کاف جائے جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں ٹیک ٹاک بستروں پہ سو رہے ہیں پنکھے چلائے ہوئے ہم نے پر جب ہم ان لوگوں کے دیکھتے ہیں ان کے چہرے دیکھتے ہیں وہ لائیو جو مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خیموں میں ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ مچھر ان کو کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے مچھروں کے لئے کوئی اچھا اسپریے نہیں کروا رہے شہروں میں گاؤں میں کہیں اسپریے نہیں ہو رہا تو وہ مناظر لائیو ایسے تھے کہ بچے جو ہیں وہ گندگی میں بیٹھے ہمیں ٹھیک ہے ہر ٹینٹ میں کھاندان جو وہ بھکا مر رہا ہے کتی کو کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں مل رہی اور وہاں کے جو منتقب نمائندے ہیں وہ ان کو اتنی جرورت نہیں ہوئی کہ وہ ایک بار بھی آ کے ان سے حالوہ لے لیں کہ آپ کے پاس کس چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے ہمیں بتائیں ہمیں آپ نے ووٹ دیا ہے ہم آپ کے لئے کام کریں کسی میں اتنی سار جرورت نہیں ہوئی